السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے آشورہ کے دن ہمیں تین کام ضرور کرنا چاہیے اور وہ تینوں کام سنت سے بھی ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص دسویں محرم الحرام کا روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں محرم الحرام کے ساتھ نبی محرم الحرام یا دسویں کے ساتھ گیارہویں محرم الحرام کے روزہ رکھنے کا بھی حکمتہ فرمایا ہے لہٰذا جن سے ہو سکتا ہے کہ دو روزہ رکھیں وہ نبی یا دسویں کو رکھ لیں یا دسویں اور گیارہویں کو رکھ لیں اور جن کے اندر یہ وہ ساتھ ہے کہ تینوں روزہ رکھ لیں تو وہ نبی دسویں اور گیارہویں کا روزہ رکھ لیں چونکہ ان تینوں دنوں کا روزہ سنت سے ثابت ہے دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے چاہیے اس کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے چاہیے گڑ گڑانا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے کیونکہ آشورہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو قبول فرمایا اور اسی کے خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آشورہ کے دن کا روزہ رکھا تھا لہٰذا آپ اس دن دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں استغفار کریں کہ اے الہ العالمین جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صدقے معاف فرما اسی طریقے سے جسوی مورم الحرام کو تیسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ پر درود پاک پڑھیں عبادات کی کسرت کریں نوافل پڑھیں اور ساتھ ہی یہ ایک چیز ضرور بھی ضرور کریں کہ اپنے دستر خان کو مورم الحرام دسوی مورم الحرام کے دن وسیع کریں وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ افطاری کے وقت یا رات میں کھانے کے وقت کچھ اچھے کھانے کا انتظام کریں کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دسوی مورم الحرام کے دن اگر اپنے دستر خان کو کشادہ کیا جائے رزق میں کشادہ کشادگی عطا فرما دیتا ہے اور پورے سال کھانے پینے کی کبھی تنگی نہیں ہوتی ہے خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے سال اس چیز کو آزما کر کے دیکھا اور اس چیز کو کر کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائی تو یہ تین کام ایسے ہیں جو ہمیں دسوی مورم الحرام کے دن ضرور بھی ضرور کرنا چاہئے اور بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ غریبوں میں صدقہ کریں نفل نماز ادا کریں یا اس طریقے سے اپنے گھروں میں فاتحہ وغیرہ کرا کر کے غریبوں کو بلائیں ان کو کھانا کھلائیں پانی پلائیں یہ تمام جو نیک کام ہیں اپنے گھروں میں کریں اور خصوصیت کے ساتھ یہ تین کام جو میں نے بتائے ہیں وہ ضرور بھی ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ